پہانے کی شروعات میں ہم ایک بڑی عورت ایڈنا کو بڑی عجیب حالت میں کھڑا ہوا دیکھتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ اسے کچھ یاد نہیں آ رہا اور حیرز سے وہ پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی اور پھر تھوڑی دیر میں وہ اپنے گھر سے غائب ہو گئی اسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں جلے گئی جس کے بعد ہم ایڈنا کی بیٹی اور اس کی بیٹی سیم کو دیکھتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو خبر مل گئی تھی کہ وہ اچانک غائب ہو گئی ہے اس لئے ایڈنا کی بیٹی سیم کے ساتھ اپنی ماں کے گھر آ رہی تھی جو شہر سے دور جنگل میں تھا وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ دروازہ اندر سے بند ہیں جس پر انہیں کافی ہی رہے ہوئی کہ اگر وہ غائب ہیں تو دروازہ اندر سے بند کیسے ہیں پر پھر بھی جیسے تیسے یہ دروازہ کھول کر اندر آ جاتی ہیں پر ایڈنا انہیں کہیں دکھائی نہیں دیتی ساتھ ہی پورے گھر میں الگ الگ جواب پر کاغذ بکرے ہوئے تھے جس پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ صدیوں سے اس کی موم نے یہاں کی صاف صفائی نہیں کی اور وہ کام کرنا ہی بول گئی ہے پر اب انہوں نے پورا گھر چیک کیا اپنی موم کی نام ملنے پر ایڈنا کی بیٹی ریپورٹ کروانے پولیس کے پاس گئی جہاں پر پولیس ایڈنا کی بیٹی سے کچھ سوال کرتی ہیں یہ آپ کی ایڈنا کے ساتھ آخری بار بات کب ہوئی تھی جس کے جواب میں وہ کہتی ہے کہ زیادہ یہ ٹائم ہو گیا ہے تقریباً کئی ہفتی جس پر پولیس ان سے ایڈنا کی تصویر لے کر کہتی ہیں کہ ہم انہیں آج سے ڈھونے کی کوشش کرتی ہیں باقی اگر آپ کو بھی کچھ پتا چلی تو ہمیں بتا دیجئے گھر میں ایڈنا کی نواسی سیم ایڈنا کی کمرے میں آئی کوئی سامان رکھنی یہاں اسے ایک ایسی الماری دیکھی جو کسی سٹور رون کی طرح تھی جس کے اندر سیم چلی جاتی ہے اور جب وہ وہاں سے بستر اٹھا رہی تھی تو یہاں کے دیواروں پر بھی وہ ویسی کالی فنگس دیکھتی ہے جیسی پورے گھر میں لگی ہوئی تھی پر اس چیز کو نظرانداز کر کے وہ باہر آگئی تب یہاں اس کی موم آگئی جو سیم کو کہتی ہے کہ تمہاری جوب کا کیا ہوگا تم یہاں میرے ساتھ تو آگئی ہو پر کیا اتنی چھٹیاں تمہیں مل جائیں گی جس پر سیم کہتی ہے موم وہ بات یہ ہے کہ میں نے وہ فل ٹائم والی نگری چھوڑ دیئے میں اب ایک آن لائن کام کر کے اپنا گزارہ چلا رہی ہوں جو کام میں گھر بیٹھ کر بھی کر سکتی ہوں ان کی باتوں سے ہمیں انتازہ ہو گیا کہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہتی اس کے علاوہ ایک ماں اور بیٹی کا جیسا رشتہ ہوتا ہے ان کا ویسا نہیں تھا یہ زیادہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتی پر اگلی دن سیم اس کی موم پولیس اور آس پڑوس کی لوگ جنگل میں جاتی ہیں تاکہ ایڈنا کو ڈھون سکیں انہوں نے کافی کھوج کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا جس کے بعد یہ لوگ گھر آ گئی اور سیم کی موم صاف صفائی کرنی رکھتی ہے رات کی وقت سیم ایڈنا کی پڑوسی لڑکی سے بات کرنی لگی پوچھتی ہے کیا تم اس گھر میں آیا جایا کرتی تھی میری نانی کے پاس اور آخری بار تمہاری بات کب ہوئی انسی جس پر وہ لڑکا کہتا ہے کہ پہلے آتا رہتا تھا اور اب تو کافی وقت ہو گیا ان سے میری بات نہیں ہوئی کیونکہ میری ڈیڈ نے سکتی سے منع کیا تھا کہ میں ایڈنا اور اس کی گھر سے دور رہوں جو جان کر سیم کو کافی حیرت ہوئی کہ آخر ایسا کیوں کہا اس کی ڈیڈ نے اب اس سے پہلی وہ اس کی وجہ پوچھتی وہ پڑوسی لڑکا وہاں سے چلا گیا جس کے بعد سیم آ کر اپنی موم سے ایڈنا کی بارے میں بات کرنی لگتی ہے جس پر اس کی موم کا کہنا تھا کہ موم یعنی ایڈنا پچھلے کافی وقت سے عجیب پرتاؤ کر رہی تھی وہ سچ میں چیزیں بھولنے لگی تھی کیونکہ کچھ ہفتے پہلے میری موم سے بات ہوئی وہ مجھے بتا رہی تھی کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے گھر میں کوئی گھوس آیا ہے پہلے تو یہ بات سن کر مجھے بھی عجیب لگا اس لیے میں نے پڑوسیوں سے بات کی تب انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ اکثر ایڈنا خودی دروازہ کھول کے بھول جاتی ہے جو بند کرنا اسے یاد نہیں رہتا اور اسے وہم ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی گھوس آیا ہے یہ سن کر سیم کو عجیب لگا وہ اپنی موم کو کہتی ہے کہ وہ بزرگ ہیں آپ ان کے بارے میں اتنا کو جان گئی تھی لیکن پھر پہ انہیں اپنے گھر میں کیوں نہیں لے کر گئی یہ آپ کی گھر میں اتنی بھی جگہ نہیں تھی وہ بوجھ ہیں آپ کے لئے جس کے جواب میں اس کی موم کہتی ہے بیٹا بات گھر میں جگہ یہ بوجھ کی نہیں ہے بلکہ میں اپنی قوم میں بہت مصروف رہتی ہوں اپنی گھر انہیں لے جاتی تو خیال کیسے رکھتی جس کے جواب میں سیم کہتی ہے موم انہوں نے آپ کو پال پوس کر اتنا بڑا کیا ہمیشہ آپ کا خیال رکھا اور آج جب انہیں آپ کی ضرورت پڑی تو آپ نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا ان سے موم موڑ لیا جو کہنے کے بعد وہ یہاں سے چلے گئی اب سیم کی موم جب اپنی کمرے میں تھی تو انہیں ایک دیوار میں سے عجیب طرح کی آوازیں آتی ہیں جو اتنی تیز تھی کہ سیم کو بھی دوسرے کمرے میں سنائی دی اور اب وہ بھی یہاں آگئی انہوں نے دیکھا کہ اس دیوار پر کالی فنگس کافی تیزی سے پھیل رہی ہے جو دیکھ کر انہیں لگا کہ ضرور اس کی وجہ سے ہی آواز آ رہی ہوگی تو اس چیز کو یہ نظر انداز کر دیتی اب رات کو جب سیم کی موم سو رہی تھی تو انہیں ایک عجیب سا سپنا آیا جسے جنگل میں ایک گھر ہے اور وہاں پر ایک بڑا آدمی رہ رہا ہے پر جب یہ اندر گئی چیک کرنی تو اس آدمی کی موت ہو گئی تھی یہاں تک کہ اس کی لاش کبھی برا حال تھا وہ گل سڑ گئی تھی اب یہ اتنا بھیانک سپنا دیکھ سیم کی موم کافی ڈر گئی ان کی آنکھ کھل جاتی ہیں پر انہوں نے دیکھا کہ ابھی بھی رہا تھے اس لیے وہ اپنی بیٹی سیم کی پاس ہی آ کر سو جاتی ہیں پھر اگلے دن جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے کچن میں سے آواز ہی آنے لگی اور جب اس نے جا کر دیکھا تو وہاں اس کی موم ایڈنا تھی جب خود ہی واپس آ گئی تھی اور اب انہیں صحیح سلامت دیکھ کر سیم کی موم کافی خوش ہو گئی ان کی جان میں جان آئی پر اب جب انہوں نے ایڈنا سے یہ سوال گیا کہ آپ کہاں تھی تو اس کا وہ کوئی جواب نہیں دیتی اتنے یہ دیر میں یہاں سیم بھی آ گئی جو بھی اپنی نانی ایڈنا کو واپس دیکھ کر کافی خوش ہو جاتی ہے اب سیم کی موم پولیس ٹیشن کال کر کے ایڈنا کے واپس آنے کی خبر دیتی ہے ساتھ ہی وہ ایک ڈاکٹر سے ان کا چیک اپ بھی کرواتی ہے کہ اس کی موم ٹھیک تو ہے جس پر ڈاکٹر انہیں تسلیب علی بات بتاتی ہے کہ آپ شاند ہو جائیں یہ ایک دم ٹھیک ہے ہر چیز اوکی ہے انہیں کوئی چوٹ فورٹ بھی نہیں آئی ہے پر جب ڈاکٹر نے ان کے سینی پر بنے کالے نشان کو دیکھا تو وہ اس بارے میں ایڈنا سے سوال کرتی ہے جس پر ایڈنا کا کہینہ تھا کہ مجھے نہیں پتا اس بارے میں میں نے بھی یہ نشان ابھی دیکھا جس پر ڈاکٹر اس نشان کو نظر انداز کر کے کہتی ہے کہ اپنے آپی ٹی کو جائے گا اور سیم کی موم کو کہتی ہے کہ یہ بڑی ہو گئی ہے ان کی اس عمر میں اکیلا مت چھوڑے ان کا خیار رکھا کریں جو کہہ کر وہ چلی گئی اب سیم کی موم دوبارہ ایڈنا سے پوچھنے کی کوشش کرتی ہے کہ موم بتائیں تو صحیح آپ گئی کہاں تھی جس پر ایڈنا کا کہینہ تھا کہ بیٹا مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا اور میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں یہ سن کر سیم اپنی موم کو کہتی ہے موم ابھی آپ ایسا کریں نانی کو آرام کرنے دی ہم اس پارے میں ان سے بعد میں بات کر لیں گی جس کے تھوڑی دیر بعد سیم ایڈنا کے لیے چائے بنا کر لاتی ہے اب اس سے ایڈنا کو کافی اچھا لگا اور وہ سیم کو تحفے کے طور پر انگوٹھی دیتی ہے یہاں سیم کو ایڈنا کی ایک سکیچز والے کتاب بھی ملتی ہے کیونکہ فری ٹائم میں وہ کچھ نہ کچھ بنا لیا کرتی تھی یا ایڈنا نے اپنی بیٹے کی بھی تصویر بنائی تھی جسے سیم اپنی موم کو جا کر دکھاتی ہے جو دیکھ کر اس کی موم کافی خوش ہو گئی کہ میری ماں نے مجھے ذہن میں رکھ کے میرا سکیچ بنایا پھر سیم کو وہاں ایک گھر کا سکیچ نکھا جس کے بارے میں پوچھنے پر سیم کی موم اسے بتاتی ہے کہ یہ گھر ہمارے دادا اور دادی کا تھا جسے بعد میں ہم نے چھوڑ دیا پھر کافی عرصے کی بعد ہمیں پتہ چلا کہ دادا جی اکیلی رہا کرتی تھی ایک بیماری کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی جس کے بعد ہم نے اس گھر کی اور دادا جی کے یاد میں ان کی دروازے پر لگے کانچ کی کھڑکی اتار لی اور اسے لاکر یہاں کے دروازے پر لگا دیا جس کے بعد وہ سیم کو کہیتی ہے کہ اچھا کل تم اپنی نانی کا خیار رکھنا کیونکہ میں ان کے لیے اولڈے چوم دیکھنے جاؤں گی یعنی جہاں بڑے ہونے پر لوگوں کو بیج دیا جاتا ہے کیونکہ ماں کو میں وہاں بیجنے چاہتی ہوں اپنی پاس نہیں رکھ سکتی وہ وہاں صحیح رہ سکتی ہے اب یہ سن کر سیم کو کافی غصہ جاتا ہے اور وہ اپنی ماں پر بھڑک اٹھی ان پر کافی غصہ کر کے وہ اپنی کمرے میں آ جاتی ہے جبکہ اس کی موم بھی سونے کے لیے لیٹ جاتی ہے پر کبھی انہیں باہر سے آواز آئی وہ جب چیک کرنے گئی تو دیکھتی ہے کہ اس کی موم ایڈنا عجیب طرح سے دروازے کی اس کھڑکی کے پاس کھڑی ہے ستادا جی کے گھر سے لیا گیا تھا اور ایڈنا اسے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی اب تبھی ایڈنا کی بیٹی اسے کمرے میں لاکر بیٹ پر بٹھا دیتی ہے تاکہ وہ سو سکی ایڈنا کہتی ہے کہ مجھے عجیب سی گھبرات ہو رہی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے بیٹ کے نیچے کوئی ہے اب اس کی بیٹی بیٹ کے نیچے چھان کر دیکھتی ہے لیکن وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا جس کے بعد اگلے ہی دن وہ ایڈنا کے لیے اورڈے چھوم ڈھوڑنے چلی گئی ایک جگہ اسے پسند تو آئی جو ہر لیہاں سے کافی ٹھیک تھی پر یہاں وہ جذباتی ہو کر رونے لگی کیونکہ اب اس کا دل نہیں مان رہا تھا کہ وہ اپنی ماں کو یہاں رکھی لیکن مجھ پوری کی وجہ سے اسے ایسا کرنا ہی پڑے گا اس لئے وہ اپنے گاڑے میں آ کر اس بارے میں سوچنی لگی کہ کیا کروں اسے اپنی ماں کی فکر بھی تھی اس لئے وہ بہت زیادہ رونے لگتی ہے سیم دیکھتی ہے کہ آج نانی کا موٹ کافی اچھا ہے اور وہ ڈانس کر رہی ہے جنہیں دیکھ کر سیم بھی کافی خوش ہو جاتی ہے اب جیسے ایڈنا نے اسے دیکھا وہ اسے بھی اپنے ساتھ ڈانس کروانے لگتی ہے جس کے بعد دونوں نے کافی باتیں کی ایڈنا اسے بتاتی ہے کہ پہلے یہاں پڑوس کا لڑکا آیا جہا کرتا تھا تب میرے دل لگا رہتا تھا پر اب وہ نہیں آتا اور تبیسے میں خود کو اکیلا میں سوس کرنے لگی تھی تمہارے آنے سے کچھ دل لگا ہوا ہے ورنہ میں تنہائی میں رہتی ہوں جو سن کر سیم کہتی ہے نانی میں سوچ رہی تھی کہ میں یہی آپ کی پاس رہنے لگ جاؤں ایسے آپ کا دل بھی لگا رہی گا اور میں آپ کا خیال بھی رکھ لوں گی جس پر ایڈنا کہتی ہے میری بچی تم کیسے رہ سکتی ہو اپنی ماں کے پاس تو رہتی نہیں میرے پاس کیا رہو گی اب ان کا یہ کہنا ہی تھا کہ تبی انہیں اچانک پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے وہ کافی عجیب ہو گئی سیم کو بھی پہچان نہیں رہی تھی اور انہیں سب بھول گیا تھا وہ سیم سے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو اور اسے چور کہہ کر کہتی ہے کہ ادھر دو میری انگوٹھی چور تم نے میری انگوٹھی چورا لی جو کہہ کر وہ سیم کی ہاں سے زبردستی انگوٹھی کو اتارنے کی کوشش کرتی ہے انہیں تو یہ تک یاد نہیں تھا کہ یہ میں نے خود اسے تحفے کی طور پر دی تھی اب یہ دیکھ کر سیم کافی گھو رہا گئی وہ خود انہیں انگوٹھی دے کر یہاں سے چلی جاتی ہے تھوڑی دیر میں جب ایڈنا نارمل ہوئی تو سیم کی موم کے واپس آنے پر اسے بتانے لگتی ہے کہ سیم نے کہا ہے کہ اب سے وہ میرے ساتھ رہے جو سنکر سیم کی موم اسے کچھ نہیں گہتی پر تھوڑی دی پاس سیم دیکھتی ہے کہ ایڈنا کمرے کی علماری کے پاس کھڑے ہو کر اسے گھورے جا رہی ہے پوشنے پر ایڈنا اسے بتاتی ہے کہ وہ چیز یہی اندر ہی رہتی ہے جو دیرے دیرے کر کے گھر کو اور مجھے بھی اندر ہی اندر سے کھائے جا رہی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس گھر میں میرے یاد ہیں جس پر سیم اسے سمجھاتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے نانی گھر بھی ٹھیک ہے اور آپ بھی یا کچھ بھی نہیں ہے جس کے بعد وہ پڑوسی لڑکی کے ڈیڈ سے ملنے آتی ہے پوشنی پر وہ بتاتے ہیں کہ ہاں میرا بیٹا اکثر جایا کرتا تھا ایڈنا کی گھر وہ اس کے ساتھ کھیلتا تھا وہ ساتھ وقت گزارتے تھے ایک تین جب وہ دونوں ہائیڈن سیکھ انہیں چھپن چھپائی کھیل رہی تھی تو میرا بیٹا اس کے علماری میں جا کر چھپ گیا پر پتہ نہیں کیوں ایڈنا نے اسے اندری بند کر کے علماری کو لاک کر دیا وہ کئی گھنٹوں تک اندر بند رہا ایڈنا نے اسے باہر نہیں نکالا اور جب میں نے اس بارے میں اسے پوچھا تو اس کا کہنا تھا کہ میں نے تو آپ کی بیٹے کو دیکھا بھی نہیں ہے حالانکہ میں نے اس کی آوازیں سننی تھی پیر میں نے اسے وہاں سے باہر نکالا اور بس تب اسے اسے ایڈنا کی پال جانے سے منع کر دیا اب یہ سن کر سیم کو لگتا ہے کہ ضرور اس علماری میں کوئی راز شپا ہوا ہے اس لیے وہ اسے اندر سے چیک کرنے کا سوچتی ہے وہ جب اندر گئی تو وہاں سچ میں ایک راستہ تھا سیم اس کے اندر ابھی نہیں جاتی اور یہ سین ادھرے کٹ ہو جاتا ہے ادھر سیم کی موم دیکھتی ہے کہ ایڈنا اکیلی جنگل میں جا رہی ہے یہ بھی پیچھے پیچھے چلی گئی اور دیکھتی ہے کہ اس کی موم بھورے فیملی کی شروع سے لے کر اب تک کی سائی تصویروں کو کھا بھی رہی ہے اور وہاں زمین میں دفن بھی کرنے لگی ہے کیونکہ اسے ڈرڈ تھا کہ کہیں یہ یادیں مجھ سے کوئی چھیل نہ لیں پر اگر یہ میں نے گل لوں گی یا زمین میں دفن کر دوں گی تو یہ محفوظ رہیں گی اب سامنے سیم کی موم آ جاتی ہے جس پر یہ ہائیڈنا اس کے سامنے بچوں کی طرح رونے لگی اور کہتی ہے کہ مجھے اکیلی پنسی ڈرڈ لگتا ہے میں خود کو بہت اکیلہ محسوس کرتی ہوں اپنی موم کی یہ حالت دیکھ کر اسے ترس آ گیا اور وہ انہیں گلے سے لگا کر کہتی ہے میری پیاری ماں چھوپ ہو جاؤ میں آئندہ کے بعد آپ کو اکیلہ نہیں چھوڑوں گا اور تو اور میں اور سیم بھی یہی آپ کی پاس ہی رہیں گی کیونکہ اب یہاں اس نے اپنی موم کو اورڈے چوم بیجنے کا فیصلہ بدل لیا تھا کیونکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ مجھے ماں کے بڑھاپی میں یا انہیں اکیلہ نہیں چھوڑنا چاہیے ان کا خیار رکھنا چاہیے جس کے بعد ہی دونوں گھر آ جاتی ہیں جبکہ اب ہم سیم کو دیکھتے ہیں جو اس راستے کی اندر چلی گئی وہ جب آگے بڑی تو راستہ کہیں ختم ہی نہیں ہو رہا تھا بلکہ اور اندر ہی جاتا جا رہا تھا جسی تنگ آ کر سیم واپس جانے کا فیصلہ کرتی ہے جب وہ باہر نکلنے کا راستہ دھوڑنے کے لیے پیچھے آئی تو وہ واپس وہی آ جاتی ہے جہاں سے پہلے بھی گزر گئی تھی یعنی کہ یہ جگہ بلکل ایک بھول بھولیا تھی اس کی دیواریں اور جگہ بار بار بدلتی جا رہی ہیں جس کا مطلب کہ اب سیم یہاں پر پھس گئی ہے اور اب جب وہ یہاں بھٹک رہی تھی تو اسے یہاں ایڈنا کے لیکے ہوئی کچھ نوٹس ملتے ہیں جو سارے ہیل انہی مدد کی تھی جس سے ہمیں پتہ چلا کہ جب ایڈنا غائب ہوئی تھی تو وہ دراصل یہی آ کر پیس گئی تھی اسی لئے تو سیم اور اس کی موم کو گھر کی دیواروں سے آوازیں آیا کرتی تھی جو مدد کیلئے ایڈنا ہی کر رہی ہوتی تھی اب جب سیم دوبارہ آگے بڑی تو دیکھتی ہے کہ اب یہ راستہ اور چھوٹا ہوتا جا رہا ہے کیونکہ دیواریں نیچی آ رہی تھی جس سے اب سیم کو جھک کر چلنا پڑ رہا تھا ادھر سیم کی موم کسی طرح ایڈنا کو نیلانے کے لئے واشنوں میں لے کر گئی جہاں وہ دیکھتی ہے کہ ایڈنا کے جسم پر جو کالا نشان تھا وہ اب پھیلتے پھیلتے کافی بڑا ہو گیا ہے جو ایڈنا کو اتنا برا لگ رہا تھا کہ وہ اسے خروچ کر ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی جس سے سیم کی موم کافی حران رہ گئی پر اب یہاں ایڈنا اسے بھی نہ بتائی وہاں سے اٹھی اور چلی جاتی ہے اب کیونکہ بار ٹپ کا پانی کھولا ہوا تھا تو وہ بہ کر پورے گھر میں پھیل رہا تھا وہ پانی پھر ایک ہیٹر میں چلا گیا جس سے ہوا شارٹ سرکیٹ ہوا انہیں بجلی کی خرابی اور پورے گھر کی لائٹ چلی جاتی ہے ادھر سیم کی فون میں سکنلز ہی نہیں آ رہی تھی اس لئے وہ کافی گھب رہا گئی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہاں سے نگلنے کیلئے اب میں کیا کروں جبکہ ادھر ایڈنا ایک بار پھر سے کافی عجیب ہو گئی وہ دوبارہ سب کچھ بول جاتی ہے اپنی بیٹی سے سوال کرتی ہے کہ تم کون ہو میں تمہیں مار دوں گی اس کے ہاتھ میں چاکو تھا اور اب جب وہ اسے مارنے آگے بڑی سیم کی موم نے دیکھا کہ اس کی سکن گینے کی جلد دیرے دیرے کر کے اترتی جا رہی ہے جس سے وہ کافی بیانک دکھائی دی رہی تھی اور اب اپنی موم کا یہ روپ دیکھ کر اپنی جن بچانے کے لیے وہ وہاں سے بھاگ گئی لیکن ہٹ بڑی میں وہ بھی اسی بھول بھولیا میں آ جاتی ہے جب آگے بڑی تو وہاں اسے سیم مل جاتی ہے دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کی گلے سے لگ جاتی ہے کہ شکر ہے وہ مل ہی گئی سیم کی موم کو بھی انتاظر ہو گیا تھا کہ یہ جگہ بھول بھولیا ہے اس لیے وہ دیوار توڑنے لگی یہاں سے باہر نکلنے کے لیے اتنے ہی دیر میں ایڈنا بھی یہاں گھوس آتی ہے جس کی حالت کافی عجیب لگ رہی تھی اور اب اس سے پہلے وہ حملہ کرنے ان کی طرف بڑھتی یہ دیوار کو جلدی سے توڑ کر وہاں سے باہر آ جاتی ہے سیم کی پیچھے ہی ایڈنا بھی تھی جو اسے پکڑ کے حملہ کر دیتی ہے اور اب وہ سیم کے اوپر آ کر اسے مارنے کی کوشش کرنے لگی پر اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے اس کی موم ایڈنا کے سر پر لوہے کی پائپ سے وار کرتی ہے جس سے وہ وہیں گر گئی اور اب سیم کی موم اسے لے کر یہاں سے نکلنے ہی والی تھی یہ تب ہی ان کی نظر اسے کانچ کے کڑکے پر جاتی ہے جو دادا جی کے گھر سے لاکر یہاں لگا دی تھی اسے دیکھ کر سیم کی موم کو یاد آیا کہ کیسی مری دادا جی اکیلے پن کی وجہ سے اس گھر میں دڑپ کر مارے گئے جن کے سپنے اکثر مجھے آیا کرتی تھی تو یہ سوچ کر وہ جس باتی ہو گئی اور اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ دادا جی کی طرح میں اپنی ماں کو اکیلہ نہیں چھوڑنگی وہ ہمت کر کے اپنی ماں کے پاس آئی اور کسی چھلٹے کی طرح ان کی بالوں سے میٹ سارے جلد اتار دیتی ہے جس کی اندر سے کالی رنگ کی ایک انٹیٹی نکلتی ہے یعنی وہ کوئی عجیب ساہے کی ریچے لگ رہا تھا اس کا چیرہ انسان جیسا تھا لیکن جسم ہڈیوں کی طرح اب سیم کی ماں اپنی ماں ایڈنا کو بیٹھ پر لے کر لیٹ جاتی ہے اور تب یہ دیکھر سیم بھی اپنی ماں کے پیچھے ویسے لیٹ گئی جیسے اس کی ماں اپنی ماں ایڈنا کی پیچھے لیٹی ہوئی تھی اور اب وہ نوٹس کرتی ہے کہ میری ماں کی گردن پر بھی کالی رنگ کا بلکل ویسے ہی نشان ہے جیسا ایڈنا کے سینے پر بھی تھا جو پھیلتے پھیلتے اتنا بڑھ گیا کہ اب اس کی جلد کو اتارنا پڑا یعنی کہ اب سیم کی ماں کے ساتھ بھی یہی ہوگا کریں بعد دروازی کی اس کھڑکی کی وہاں بھی فنگس بڑھتی جا رہی تھی اب یہاں ہمیں پتا چلا کہ ایک انٹیٹی نے دادا جی کے ساتھ بھی بلکل ایسے کیا جیسا ایڈنا کی ساتھ یعنی اسے پوزیسٹ کر کے اپنی کنٹرول میں کر کے اندر یہ اندر اسے کھا گئی اور پھر مار کر اس کی جگہ خود لے لی اور اب یہاں ایڈنا کو مارنے کے بعد اس کی حالت بھی ایسی کر دی اور اب اس کی بیٹی انہیں سیم کی ماں کو پوزیسٹ کر لیا اس کے ساتھ بھی بلکل ویسا ہی ہوگا یعنی یہ کانہ رو پانے کے بعد اس کی بھی موت ہو جائے گی کیونکہ کبھی ایڈنا کی بھی موت ہو گئی تھی ایسا اس لیے ہوا کیونکہ انہوں نے پرانے گھر کا کانچ یہاں لگایا تھا جو کرسٹ انہیں شراب کی طرح کام کر رہا تھا جو ایک کی بعد ایک ان کی نسل کو برباد کر کے ایسے کھایا جا رہا تھا کیونکہ وہ انٹیٹی ایک ڈیمن ہے جو ہیل انہیں جہنم سے آئی اور لوگوں کو ایسی مار کر طاقتور بننا چاہتی ہے اور اب ظاہر ہے سیم کی ماں کی بات اس کا بھی یہی حال ہوگا یعنی سیم کا پر اگر وہ اس کرسے چلے جائیں تو بیٹھ سکتے ہیں پر یہاں ان کے لیے سب سے ضروری چیز ہوگی اپنوں کا ساتھ تب ہی وہ ہر طرح کی مسئلے سے لڑ سکتے ہیں جیسا کہ سیم کی ماں اپنی ماں ایڈنا سے دو رہتی میں ہیں ان کی ساتھ رہی پیار بانٹی اور ان کا خیال رکھی اور اسی کی ساتھ اس فلم کی کہانی یہی پر خیط مجھاتی ہے